دوستو آپ نے بسپن میں اپنے بزرگوں سے بھوت پریتوں راکچھسوں اور پریوں کی کہانی تو جرور سنی ہوگی آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ایک ایسی زگہ کی زہاں پرییاں رہتی ہیں کہا جاتا ہے کہ جو انہیں پشند آ جاتا ہے اسے اپنا بنا لیتی ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں اوترا کھنڈ میں اس دیت کھیٹ پروت کی جسے کہا جاتا ہے پریوں کا دیس اس کے پیچھے کیا رہسیہ ہے کیوں جسے کہا جاتا ہے پریوں کا دیس آج ہم یہی خلاصہ کرنے والے ہیں دوستو اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دبائیں شبسکرائب بٹن اون کی زیر بیل آئیکن جس سے ہماری شبھی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملیں ویسے تو اوترا کھنڈ دیش ویدیش کے لاکھوں لوگوں کی آستھا کا کیندر رہا ہے لیکن یہاں کے کونے کونے میں کئی رہسیہ سپے ہیں کھیٹ پروت ایک ایسی ہی رہشتے میں زگا ہے جو اوترا کھنڈ تھیری زلے میں استحت ہے کہتے ہیں یہاں افسراؤں کا واس ہے یہاں انیک پرییاں رہتی ہیں کہا جاتا ہے تھیری زلے میں استحت کھیٹ پروت پر بنے کھیٹ خال مندر میں افسراؤں کا پرمک نواز شتھل ہے یہاں پریوں کو آچری یا ماتری کے نام سے زانا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ یہاں پریوں کو جو لوگ پسند آزاتے ہیں وہ انہیں مورچت کر کے اپنے پاس رکھ لیتی ہیں اور اپنے لوگ میں لے جاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ کھیٹ پروت کی نو سرنکھلاوں میں نو پریوں کا واش ہے مانا جاتا ہے کہ یہ نو پرییاں نو بہنے ہیں جو آز بھی یہاں ایدریش شکتیوں کے روپ میں یہاں نواز کرتی ہیں کہا جاتا ہے کہ یہاں کوئی بانسوری نہیں بجا سکتا اور چمکلے کپڑے پہن کر یہاں نہیں جا سکتا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پریوں سے اپنے لوگ لے جاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ یہاں سے پائلوں و چوڑیوں کے کھنکھنانے کی آواز آتی رہتی ہے ویسے بھی کھیٹ پروت کا نظارہ عطی سندر ہے یہاں انیک پرکار کی خصبوں کو محشوس کیا جا سکتا ہے کھیٹ پروت کے چرن سفر سکرتی بھیلگنگا ندی کا دریشیہ عطی شندر ہے کھیٹ پروت گمبد آکار کی ایک منموحک سوٹی ہے اس پہاڑ کے آس پاس کوئی اور پہاڑ نہ ہونی کی وجہ سے ویشال میدان میں استثیحہ کلا پروت عدبود دکھائی دیتا ہے حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہاں ناز کو کوٹنے کے لیے زمین پر بنائی جانے والی اوکھلی دیواروں پر بنی ہوتی ہے یہاں پر شیط اپنے آپ اکھروٹ و لحسن کی کھیٹی بھی کی جاتی ہے دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سیئر اور کمیل